جی واریگو اسلام شارو کنور پاکیزہ حفظہ حسن میں اللہ کا کرام ہے بلکل ٹھیک ہوں سلام روحیر جی سادیہ تینکیو سو مچ اور بھئی مظہر سنا کوئی نوی تازی سناو پھر اکیڈمی ٹھیک ہے تسی ٹھیک ہو کیوں غلام احمد کوئی نئی کوئی چاسا لی کوئی پرانی کوئی باسی کوئی نئی بہترین اور سارے ماشاءاللہ تو اکیڈمی کوئی نہیں پتا بس اکیڈمی بھی ٹھیک ہی ہے جی اگر تسی ٹھیک ہوگی سوانو تواڑی خیدیت نیک مطلوب ہے اکیڈمی اپنے ہاں بھی ٹھیک ہے پنجابی دیسری کلاس ہے نا اچھا کیم دیس ہم نے آ جائے گیے یا توڑی کلاس ہی ہمیشہ ہو سکتے ہیں جیسے ہو سکتے ہیں جیسے ہو سکتے ہیں ہم تھرڈ کلاس ہے اوکے فائن لاس کلاس ہے سی کی پارڈ ہے سی بھلا جی پرسوں تھی نا کلاس بلکل صحیح کافیہ شاہ حسین تو کافیوں کی ڈیفینیشن آئی گیس ہم نے پارڈ لی تھی اور شاہ حسین کو بھی سٹارٹ کر لیا تھا شاہ حسین کسے تک پارڈ لیا سی بھلا کلام وچ دعائیہ رنگ اوکے فائن اس تو بات تسی نیکسٹ ہیڈنگ بناو کلام وچ دعائیہ رنگ تبات نا نیکسٹ ہیڈنگ ساڑی ہے اور نیکسٹ ہیڈنگ یہ دے بھی جسی بنانی ہے سوفیانہ کلام وچ سوفیانہ کلام وچ لوگ داستانہ دا بیان ہیڈنگ کے بنانی ہے آپ نے سوفیانہ کلام وچ لوگ داستانہ دا بیان تو انہوں پتہ نا ساڑھی سبتو مشہور لوگ کہانی کیڑی ہے ساڑھی سبتو پہلے سوفی شائر نے شاہ حسین پہلے سوفی شائر نے جنہا نے جنہا نے اس دھرتی دی جنہا نے اس دھرتی دی لوگ کہانیاں نووی لوگ کہانیاں نووی اپنی شائری دے وچ بیان کیتا ہے جنہا نے اس دھرتی دی لوگ کہانیاں نووی یہ وی جو ہے نا واو اور چھوٹیے کے ساتھ لکھنا ہے غلام احمد سمجھا رہی ہے یہ وی کیسے لکھنا ہے کہانیاں نووی واو اور چھوٹیے کے ساتھ کہانیاں نووی اپنی شائری دے وچ بیان کیتا ہے شاہ وچ اب آپ ان کی ایک نا کافی لکھیں بڑی مزے کی کافی ہے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں بڑی کمان کی کافی ہے ان کی مجھے لگتا ہے احمد کے شاہ حسین نا موڈیچ بیٹھا سی جس ویلے انہا نے کافی لکھی ہے تو اس کے اندر آپ لکھیں کافیاں شاہ حسین دے وچ کہاں دے نیاں نیم آئے نیم آئے نون چھوٹیے نیم اور پھر مائے نیم آئے نیم آئے کھیڑیاں دی گالنا آکھ نیم آئے کھیڑیاں دی نیم آئے نیم آئے کھیڑیاں دی گالنا آکھ آپ میں سے کوئی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے؟ کوئی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے آپ میں سے؟ جی مظہر آپ غلام احمد آپ بھی آپ نے اس کلام کو دیکھا یہ کیسے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ نیم آئے سے نیم سے سٹارٹ ہو رہا ہے افنان گاؤں میں ایک لڑکی دوسری لڑکی کو مخاطب نیم سے کرتی ہے نا؟ یہ بسیکلی لڑکیوں کے مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے نیم سے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو فوراں پتا چال جاتا ہے کہ ہاں جی اس سے مراد کسی خاتون نے بات کی ہے کسی لڑکی نے بات کی ہے کہتے ہیں نیم آئے کھیڑیاں دی گالنا آگ کھیڑے کا تو پتا نا کھیڑا کسے کہتے ہیں وہ جس سے ہیر کی زبردستی شادی ہوئی تھی نا؟ اس کا نام تھا سیدہ کھیڑا جس سے ہیر کی زبردستی شادی ہوئی تھی اس کا نام کھیڑا تھا نیم آئے کھیڑیاں دی گالنا آگ اگلے مصرے میں لکھیں رانجھن میرا میں رانجھن دی رانجھن میرا میں رانجھن دی رانجھا لکھتے ہیں نا اس کے ساتھ ہی نون ڈال دینا ہے رانجھن میرا میں رانجھن دی رانجھن لکھ لیں گے نا؟ رانجھا لکھتی ہے نا علیف کے ساتھ جو ہے اس میں وہ ہی علیف ہا نہیں کرنا نون ڈال دینا ہے رانجھن بائیں جائے گی رانجھن میرا میں رانجھن دی پھر اگلی مسئلے میں لکھیں کھیڑیاں نو کوڑی جھاک غلام آمد کوڑی کے نو کہنے دینے والا کھیڑیاں نو کوڑی جھاک رانجھن میرا رانجھن دی کھیڑیاں نو کوڑی دی لوگ جانے ہیر کملی کملی تو لکھ لیں گے نا لوگ جانے ہیر کملی جی آواز آ رہی ہے بیلی لوگ جانے ہیر کملی پھر اگلے مسئلے میں لکھیں ہیرے دادر ہیرے دادر چاک اگلے مسئلے میں آپ نے لکھنا ہے لوگ جانے ہیر کملی اس سے اگلا مسئلہ کیا ہے ہیرے دادر چاک ہیرے دا ہیر لکھتے ہیں نا اس کے ساتھ بڑیے ڈال نہیں یہ بان جاگا ہیرے دادر چاک لکھ لی ہے در چاک لکھ لیں گے ہیرے دادر چاک ویری گوڑ زنیرہ اس کے بعد پھر اگلے مسئلے میں لکھیں کہے حسین فقیر سائن دا کہے حسین فقیر سائن دا اور آخری مسئلے میں لکھیں جان دا جان دا رہ سب اس میں شاہ حسین نے کہا کیا ہے بڑا کوئی تفانی قسم کا کلام شاہ حسین نے لکھ دیا ہے جی جان جان لکھتے ہیں نا جس طرح جان دا کہے حسین فقیر سائن دا جان دا رہ آپ بلکل ٹھیک لکھا ہے غلام احمد نے اسے آپ دیکھ لیں ندہ لکھ دی ہے نا غلام احمد نے آپ دیکھو تو صحیح کہتا ہے کہے حسین فقیر سائن دا جان دا رہ آپ اب لکھ لیا ہے سب نے یار آپ دیکھیں کہ شاہ حسین نے کیا کلام لکھا ہے ہیر کی ماں نے جب ہیر کو کہا نا کہ تو کیا رانجہ رانجہ کرتی رہتی ہے کیا تو رانجے سے پیار کرتی ہے تو چھوڑ رانجے کو رانجہ تو اپنا رانجے سے کہہ رہا ہوں سوری کھیڑے سے شادی کر وہ ذرا ویل سیٹرڈ ہے ہیر کی ماں نے ہیر کو بتایا نا کہ بھئی تو رانجے کو چھوڑ وہ تو ویلہ نکمہ آوارہ ہے تو کھیڑے سے شادی کر کھیڑا جو ہے وہ بڑا ویل سیٹرڈ ہے تو ہیر نے پھر اپنی ماں کو پٹی پڑھانا شروع کی فیضہ ہیر نے اپنی ماں کو وہی پٹی پڑھائی جو آج ایک لڑکی اپنی ماں کو پٹی پڑھا دی ہے ہیر نے پھر کہا نیم آئے کھیڑیاں گالناک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پھر لڑکیاں کہتی ہیں نا نئی ماما آپ بس مجھ سے اس کی بات ہی نہ کریں ہیر ذرا تھوڑی سی موڈ میں آگئی اور اس نے کہا نئی ماما نیم آئے کھیڑیاں دی گالناک آپ مجھ سے اس کی بات نہ کریں کیوں نہ کریں بھئی رانجھن میرا میں رانجھن دی آگئے ہیر نے اپنی ماں اوپٹی پڑھانا شروع کر دی کہ میں رانجھے سے پیار کرتی ہوں اور رانجھاں مجھ سے پیار کرتا ہے نیم آئے کھیڑیاں دی گالناک رانجھن میرا میں رانجھن دی پھر آگئے میں اس میں کہتا ہے کھیڑیاں نو کوڈی جھاک کہ کوڈی جھاک کہتے ہیں لانت ملامت کرنا برا بھلا کہنا تو ہیر نے پھر کہا کہ کھیڑیاں نو کوڈی جھاک کہ کھیڑیاں نو پڑا کرو او دی تے میرنال گالی نا کرو آپ نے دیکھا ہے کمل کہ جب ہم نے کسی کا پروپوزل ریجیکٹ کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں ماما اے دی تے ناکی کوئی نہیں اے دی تے کاننی کوئی نہیں اے دا تے موئے نا وڈا ہے اے دی تے میں نو سمجھ ہی کوئی نہیں آن دی اے دی تے پتہ نہیں موئے تے بھی کتے کتے وال نکلے ہوئے نے چار بھئی چار دیئے دیاں مچھا نے اور اس کے بعد پھر جب ہیر نے ایسی باتیں کی تو ہیر کی ماں نے کیا کہا ہیر کی ماں نے کہا لوگ جہانے ہیر کملی کے ہیر اے تیریاں گلہ جیسے نے سن لییاں انہیں اے ہی کہنا ہے کہ تو کملی ہو گئی کملی تو آپ سمجھتے ہیں نا اور اللہ بھلا کرے بولی وڈ کا کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ کملی نہیں تیرے یار دی تو ہیر کی ماں نے ہیر کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ لوگ جانے ہیر کملی کہ لوگا نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ تیری بیٹی جلی ہو گئی ہے تیری بیٹی پاگل ہو گئی ہے کہ بھئی ایک بہترین سی ایس پی کو چھوڑ کے اور وہ ویلا نکمہ آوارہ رانجہ وہ آپ نے گانا سنو گا رانجہ مجھیاں چرائیاں بارہ سال افنان وہ گانا سنیاں سی تو رانجہ مجھیاں چرائیاں بارہ سال کہ تے گجر رانجہ انہوں ہیر گار لے کے آئی کہ تُو گھارا تُو کوئی پرفارمنس دے تُو کوئی کامکار تُو کوئی کچھ تے کر کے بکھا اگے جی بارہ سال گجر بڑا رہا تے مجھا چاردہ رہا اندازہ لگاؤ بہت بارہ سال مجھا چاردہ رہا اور یہ حقیقت ہے اب آپ اندازہ لگائیں نا تو معصوم بس اس کے بعد تو میرا بٹ سے بھی اعتبار ہی اٹھ گیا ہے تو اینی ہاؤ اس کے بعد پھر ہیرے دا در چاک آپ کو پتا ہے نا کہ آخر میں مائیں جب بیباس ہو جاتی ہیں ہے غلام احمد اخیر تے جب ماما بیباس ہو جانی ہیں تے پھر وہ پتا ہے کی کہنی ہیں ساڑھی کوری تے برکل ٹھیک سی اے منڈا ہی ہے جہ نے ساڑھی کوری نو خراب کیتا ہے تے انہیں پھر کیا ہیرے دا در چاک ہیرے دا در چاک در کہتے ہیں دروازے کو اور چاک کہتے ہیں کٹنے کو یہاں پر ہیرہ کہا گیا ہے رانجھے کو کہ رانجھے کے دروازے کو توڑنا چاہیے رانجھا ہے جہ نے ہیر نو خراب کیتا ہے رانجھا ہے جہ نے ہیر نو خراب کیتا ہے پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہے حسین فقیر سائن دا کہ حسین فقیر آدمی پھر بھی یہی گل کر رہا ہے کی جان دا رہ آپ یار ساجد یہ مصرہ بڑی معرفت کا ہے جان دا رہ آپ کہ تو خود تو حقیقت جانتا ہے نا اب آپ دیکھیں کہ یار جب ہیر کی ماں نے کہا کہ تو کھیڑے سے شادی کر اے ٹھیک ہے ہیر نے کہا نہیں میں رانجھے نال شادی کرنی ہے میں اودھے نال پیار کر دیا تو پھر اخیر جب ہیر کی ماں بات نہیں نا مان رہی تھی تو ہیر نے پھر تنگ آ کے کہا نہیں مما آپ میرا پرابلم سمجھ ہی نہیں سکتی یہ وہی والی کہانی ہے قسم سے ایکزیکٹ وہی الفاظ ہیں جان دا رہ آپ کہ یار تینوں آپ انہوں تے پتا ہے نا حقیقت کی ہے تینوں آپ انہوں تے پتا ہے نا کہ اصل مسئلہ کی ہے آپ یقین مانیں ڈاکٹر آمیر یہ جو تشریح شاہ حسین کی شاعری کی میں کرتا ہوں نا غلام احمد بھی غصہ کر رہا ہوگا کہ سر آپ نے میرے پنجابی سبجیکٹ کے ساتھ کیا کر دی ہے اور شاہ حسین بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جس سینس میں یہ پڑھا رہا ہے ایسا تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا تو لیکن سی ایس ایس کا یہی فان ہے تو اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پتے ہیں کیا کہا ہے اپنے آپ کو تشبیح دی ہے ہیر سے اپنے آپ کو تشبیح دی ہے انہوں نے ہیر سے اور اللہ کی ذات کو تشبیح دے رہے ہیں رانجے سے اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں شاہ حسین کہ میں ہیر ہوں اللہ کو تشبیح دے رہے ہیں رانجے سے اور یہاں پر جو بار بار ذکر آ رہا ہے نا سیدے کھیڑے کا سیدہ کھیڑا وڑ استعمال کیا جا رہا ہے شیطان کے لیے کہ انسان ہے نا انسان ہے اسے اپنے خدا سے محبت ہے اسے اس کا خدا چاہیے لیکن جب انسان اپنے خدا کے قریب جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو ورغلانہ شروع کر دیتا ہے اس کو راستے سے ڈی ٹریک کرتا ہے اب آپ اس شیر کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں تو شاہ حسین کہتے ہیں نیمائے کھیڑیاں دی گل نہ کہ یار ایک دفعہ جسے اللہ سے محبت ہو جائے وہ کبھی بھی غیر اللہ کی بات ہی نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے نا آپ دیکھیں کہ صوفیہ اکرام کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے انہیں سکون ملتا ہے غیر اللہ کی بات کریں انہیں بیچینی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں رانجھن میرا میں رانجھن دی کہ یار میرے دل کے اندر خدا ہے کائنات کی ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے کھیڑیاں کوڑی جھاک اور ابلیس کی شیطان کی تو لانت ملامت کرنی چاہیے شیطان کو تو برا بھلا کہنا چاہیے پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ لوگ جانے ہیر کملی اب آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے اپنی زندگی مجذوبی حالت میں گزاری ہے انہوں نے ملامتی رنگ اپنایا ہے ان جدو انہوں نے ملامتی رنگ اپنایا لوگ کا انہیں کہنا شروع کر دی تھا بابا پاقل ہو گیا ہے بابا جھلا ہو گیا ہے بابے دا دماغ کم نہیں کر دا ایسے ہی ہے نا ہم انہیں پاگل ہی کہتے ہیں نا اکثر مجذوبی لوگوں کو کہ اے دا پاگل ہی ہو گئے انہیں پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں ہیرے دا در چاکتے لوگ کہنے دے نے انہیں کول نہ جاؤ یہ تو انہوں خراب کر دیں گے انہیں دی صوبت ٹھیک نہیں ہے انہیں دی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے تے اخیر تے پھر کی کہنے دے نے کہے حسین فقیر سائن دا کہ میرے جیا فقیر آدمی بھی اے ہی گل کر دا ہے کی جان دار ہے آپ کہ تینوں کے حقیقت معلوم ہے نا کہ تُو اے رنگ کیوں اپنایا ہے تیری زندگی دا مقصد کی ہے اور اے حقیقت عام بندہ نہیں سمجھ سکتا اچھا تُو سی بیکھیں سوفی بھی ایک گلہ کر دیں نا وہ کہنے دے نے کہ جڑے خدا دے راہ ساڑے کول ایک عام بندہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتا ایک عام بندہ سوفیانو نہیں سمجھ سکتا کہنے دے نے نا ہوگی کہ اے سانو پتا ہے اسی یہ رنگ کیوں اپنایا ہے اسی یہ کام کیوں کر رہے ہیں ایون کے کئی سوفیاء تو یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی گوٹ کر دیتے ہیں آپ نے سنا گیا نا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت موسیٰ نے سفر کیا تھا تو کہا تھا کہ آپ نے نہیں پوچھنا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں یاد ہے آپ کو وہ واقعہ سنائے کسی نے تو مجھے یہ بتائیں آپ کو اس کافی کی سمجھ آگی اب یہ یاد ہو جائے گا آسانی سے آپ یقین مانیں ماریا سادیا صدرہ مجھے ہسی آتی ہے جب کوئی بچہ مجھے کہتا ہے سرحسی پنجابی یاد کارلما شائری بڑی مشکل ہے اب میں اسے کیا کہوں کہ غلام احمد جو شائری میں تمہیں پڑھا رہا ہوں وہی تو سب سے زیادہ آسان ہے اور تم کہو گے کہ یہی تو شائری میں ڈھونڈ رہا تھا ہے نا اب یہ شاہ حسین کی کافی تو آپ کو مرتے دم تک نہیں بھولے گی آپ کہیں گے سر یہی کافیاں تو آپ ڈھونڈ رہتے اچھا جی یہ ہو گئی شاہ حسین کی شائری کی نا فکری خوبیاں جس طرح ہم نے پہلے کوئسچن میں پڑھا تھا فکری خوبیوں کے بعد فنی خوبیاں تو اب آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے کافیاں شاہ حسین دی نیکس ہیڈنگ ہماری کیا ہے کافیاں ہوئے 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 کمول مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری کلاس تمہارے سے ڈکٹیشن لینے کے بعد سٹیٹس لگاتی ہے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کمول آپ کی آج سٹیٹس بھی لگا لینا ورٹ سیپ پر سب واہ یار کیا بات ہے مجھے وہ گانا ہے کہ بول یاد آ رہے ہیں ایک گانا ہے اس کے وہ بول ہے وہ کہتے ہیں زندگی ڈھونڈ رہی تھی جسے کیا یہ مقام میرا وہی ہے ہے نا بڑا مشہور گانا مل جائے جیسے بنجارے کو گھر یہ اس کے الفاظ ہیں قسم سے مجھے اس کی الفاظ ہے نا وہی چیز یاد آ گئی اس کے بعد جی فنی ہو بھی ہاں آئے آئے واہ افنان تو کتنا دکھی ہے وہ لگائیں جن کے رانجے اور ہیر ہیں سانو کی بھئی اے تو کھیڑا بان تو لوکا نہیں ہے ہیرہ نچوک کے لے جا افنان کہہ رہا ہے کہ جن کی ہیر ہے جن کے رانجے ہیں وہ سٹیٹس لگائے اوہ بے وکوفہ تو سیدہ کھڑا بان تو لوکا دیا ہیرہ نچوک کے لے جا اور تنگی چاہید ہے کیوں بھئی غلام احمد بچہ پریشان ہو رہے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں کہ اگو ٹیچر کون ہے میری کلاس میں سٹوڈنٹ فریش ہو جاتے ہیں واہ یار کیا بات ہے چلیں کلاسز تو چھ ساتھ ہوتی ہیں فوراں ہی ختم ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا جس ٹیچر کے ساتھ زندگی میں پڑھنے کا مزا آنے لگتا ہے جب تک ہمیں جواہ کرنا ہے شروع کرتے ہیں تب تک کلاسز ہی ختم ہو جاتی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ میری پہلی کلاس میں ہی فریکوینسی بان جاتی ہے اور آخری کلاس تک الحمدللہ ہم بہت اچھے دوست بن چکے ہوتی ہیں بلاہ محمد الحمدللہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری فرس کلاس میں فریکوینسی بن گئی تھی اور شکر اے اللہ کہ آج ہماری تھرڈ کلاس ہے پنجابی کی لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم میں کوئی فرق ہی نہیں اینی ہاؤ نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں کافیاں شاہ حسین دی فنی خوبیان اکرا بس کرنا اتنا جذباتی ہوکے رولانا ہے کیا کہتے ہیں آفیس کو چھوڑ کر آپ کی کلاس لینے آئی ہوں بس کر اکرا میں بھی اپنا آفیس چھوڑ کے تمہیں پڑھا رہا ہوں اب رولانا ہے کیا غلام احمد تو میں نوں ویک میں بھی تھی اپنا آفیس چھڑ کے تو انہوں پڑھا رہے ہیں اچھا ساڑی قربانی کوئی قربانی نہیں کڑی قربانی دوے تھے پوری دنیا حیران ہے اور میں نوں اگے احمد بھی کہہ رہا ہے کہ ویک ہو سر اچھا جی اس کے اندر آپ نے پہلی فنی خوبی لکھنی ہے پنجابی کافیاں دے بانی پہلی فنی خوبی کیا ہے پہلی فنی خوبی کیا ہے پنجابی کافیاں دے بانی جی پنجابی کافیاں دے بانی اس ہیڈنگ کے اندر لکھیں شاہ حسین نے شاہ حسین نے پنجابی عدب وچ شاہ حسین نے پنجابی عدب وچ سب توں پہلے کافیاں دی بنیاد رکھیے اس توں پہلے اس تو لکھ لیں گے نا علف یہ اور سین اس توں پہلے کافیاں ہنڈی زبان وچ اس توں پہلے کافیاں ہنڈی زبان وچ لکھیاں جاندیاں سن کافیاں ہنڈی زبان وچ لکھیاں جاندیاں سن اے ہوئی وجائے اے ہوئی تو لکھ لیں گے نا اے ہوئی وجائے اے ہوئی کہ انہاں دا کلام موسیقی دے نال انہاں دا کلام موسیقی دے نال آسانی نال پڑیا جا سکتا ہے موسیقی دے نال آسانی نال پڑیا جا سکتا ہے جی اس توں پہلے پھر نیکس ٹیڈنگ لکھو پنجابی تشبیہ تے استاریاں دا ورتا اچھا آپ نے دیکھا ہے یہ ہی ہیڈنگ ہماری پہلے بھی تھی یہ ہماری یونیورسل ہیڈنگ ہے لاسٹ کوسچن تک ہمارے ساتھ جائے گی شاہ حسین پہلے شائر نے شاہ حسین پہلے شائر نے شاہ حسین پہلے شائر نے جنہاں نے ہیر تے رانجے دیا علامتانو ہیر تے رانجے دیا علامتانو اپنی شائری وچ اپنی شائری وچ استعمال کیتا ہے اپنی شائری وچ استعمال کیتا ہے نیکٹ شیڈنگ لکھیں عام فہم پنجابی زبان دا ورتا عام فہم عام فہم پنجابی زبان دا ورتا یہاں پر ایک ریفرنس کوٹ کر لیں لیکن بکول ڈاکٹر راما کرشنا بکول ڈاکٹر راما کرشنا بکول ڈاکٹر راما کرشنا شاہ حسین نے شاہ حسین نے اپنے ویلے دی سادا اپنے ویلے دی سادا تے پر اثر زبان ورتی ہے انہا دا ایہ طریقہ انہا دا ایہ طریقہ ہر مومن دے دلنو ہر مومن دے دلنو مہ لیندائے اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے تانیس دے سیخے دا ورتا تانیس آپ سمجھتے ہیں موننس کو کہا جاتا ہے اردو اور پنجابی میں نا تانیس تیل افتا نون یہ اور سے تانیس دے سیغے دا ورتا اور سیغہ کہتے ہیں آرٹیکل کو آپ نے دیکھا ہے کہ انگلیش میں ہم آرٹیکل استعمال کرتے ہیں شی شی سے کوئی بھی سنٹینس شروع ہو پتا چال جاتا ہے کسی لڑکی کا ایسے ہی ہے نا اسے ہم آرٹیکل کہتے ہیں نا شی سے کوئی بھی سنٹینس سٹارٹ وہ فوراں پتا چال جاتا ہے نا کہ کسی لڑکی کا جو ہے یہ سنٹینس ہے پنجابی کے اندر نی سے فکرہ سٹارٹ ہو تو پتا چال جاتا ہے یہ کسی عورت کی بات ہے یہ کسی عورت کا فکرہ ہے نی سے نی پنجابی کے اندر عورت کے لیے استعمال کیا جانے والا آرٹیکل ہے وہ جو ہم نے بات کی تھی نیم آئے جو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا تو تانیس دسیگا تمام صوفیہ اکرام نے اپنے آپ کو عورت کی روپ میں پیش کیا ہے اس کی تین ریزنز ہیں تینوں ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عورت کے روپ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیٹی کے روپ میں بیان کیا ماں کے روپ میں کیا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ایسا کہا ہے اچھا دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو پنجابی لٹریچر کے اندر نا عورت عاشق اور مرد معشوق ہے پنجابی لٹریچر کے اندر کیا حساب ہے کرنہ کہ عورت عاشق اور مرد معشوق ہے اسی لیے پیار کا اظہار ہمیشہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے یہ پنجابی لٹریچر کی سپیشیلٹی ہے کہ پیار کا اظہار ہمیشہ صرف عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور تیسری اور ناقابل یقین ریزن جو صوفیاء کہتے ہیں وہ یہ ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی وہ کہتے ہیں جی عورت بڑی محصوم ہے آجز ہے اسی لیے معصومیت کو اور آجزی کو بیان کرنے کے لیے عورت کا روپ اپنا ہے تو کمل اس بات سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں اوہ ایفیزہ بات کر دیو کتھے عورت محصوم ہے ایتھے تھی آج کل پتا چل دا ہے کوئی اپنے شوہر نمار مور کے انہوں بریانی پکا کے پورے ملے آلے انہوں خواہ چڑھ دی ہے یاد ہے دبائی میں یہ ہوا تھا اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں لاہور کی خبر آئی ہوئی تھی کہ ایک بیوی صاحبہ اپنے شوہر سے نراز ہو کے جا رہی ہے چنگچی رکشے میں بیٹھ کے اور پیچھے سے شوہر پاؤں پڑا ہوا ہے ہاں تو یہ معصوم اور آجز سے بھائی ہمیں بڑا پرابلم مردی مظلوم نفضہ آپ کو مزی کی بات بتاؤں لائٹر نوٹ پہ بتا رہا ہوں کبھی آپ میں سے کوئی مجھ سے نراز ہو جائے مجھے کبھی کوئی کہتا ہے نا سر وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے میں نے کہا یار آج کل تو ڈومیسٹک وائلنس بھی بدل گئے عورتیں بھی مارتی ہیں اپنے بندوں کو دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ مرد تو بچارہ صرف تشدد ہی کرتا ہے عورتیں سائکلوجیکل جو ہے وہ تشدد بھی کرتی ہیں پتا ہے آپ کو سائکلوجیکلی تشدد بھی کرتی ہیں اس کے دماغ کی دعی کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایموشنلی جو ہے وہ بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ایموشنلی ایکسپلائٹ کیسے کیا جاتا ہے آپ کبھی بھی کسی ہزبنٹ سے پوچھ کے دیکھیں اس کے بعد پھر فائنینچلی ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے فائننچلی تشدد بھی ہوتا ہے کبھی کسی شادی شدہ سے پہنچ کے دیکھیں اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے سر چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے معاملات کیا ہیں کہتا ہے سر فوڈ وائلنس بھی ہوتا ہے میں نے کہا فوڈ وائلنس کیا ہے کہتا ہے سر گھارج کہیے نہ کہ آج تسی جڑا ہے بھئی بینیاں پکانیاں نہیں دے وہ کہے گی نہیں میں آج پکانی گو بھی ہے وہ کہتا ہے جی میں کہہ کے آتا ہوں کہ پراتے بنا لیں باروں کھانا لیا آپ بھی کھا اور اس تو بات پھر وہ کہندے نہیں کہ رات نو بیڈ ڈتے سون جائیے تو وہ کہندے یہ تеждلیس ہو بیڈ ڈتے میں سوننا ہے بیچارہ کتنے وائلنس برداشت کرے بہت ظلم ہے بھائی بہت ظلم ہے نہیں نہیں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بھئی سائرہ میرے اوپر ازام نہ لگاؤ او بھئی میری تو شادی نہیں ہوئی آپ بیٹی میری کہاں سے بان جائے گی خوف خدا کرو میں ان ٹیچروں میں سے نہیں ہوں جو بیچارے یہاں آکے اپنی آپ بیٹیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو نہیں لگتا میں اگر اتنا خوش خوش تمہیں پنجابی پڑھا رہا ہوں اتنے اچھی طرح سے پڑھا رہا ہوں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ الحمدللہ ہم کتنے خوش ہیں اے اللہ سے ڈارہ کس نے لکھ دیا ہے یہ 37 years وہ تو عذر نے مزاق میں لکھا تھا تم نے تو سیریس ہی لے رہی ہے کل میرا برڈے تھا نا آج عذر کا ہے میں نے اسے 47 years کا لکھا ہے میں نے اسے ویش کی ہے میں نے بھی اسے لکھا ہے پھر میں نے کہا 47th birthday of your life اسی اپنا بدلہ دستی واپس لے آئے میں نے اسی پتا کہ کال میری یہ تھے آج ہو دی ہے اور میں نے عذر کو کہا ہے یہ عذر کا ہی کمنٹ تھا نا کہ آپ جو ہے وہ سینتس سال کے ہو گئے ہیں میں آکے آپ پتر شکر ہے میں ساتھ اکتوبر نو جمعہ سی دودھے اٹھ اکتوبر نو جمعہ جتے پورا درو تیوار ہی نہیں ہے کتنا شدید قسم کا زلزلہ آیا ہے نہیں نہیں سترہ سال کے بھی نہیں ہے جی ہم اپنی زندگی کی انتیس بہارے دیکھ چکے ہیں الحمدللہ سترہ سال اندازہ لگا ایک کو سینتیس سال مل رہے ہیں ایک کو سترہ سال مل رہے ہیں کوئی درمیانی راستہ اپناو بھائی جو ہماری ایکچول ہے وہ اندازہ لگاو یار ازر کے ساتھ تو میں نے جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کر لیا پی ایم ایس پاس کیا تھا بھائی سی ایس اس پاس نہیں کیا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پی ایم ایس کالیفائی کیا تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ لوگ لکھیں یار تم لوگوں کو میں نے لازٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ نہ آئیں جی کریا کرو وعدہ کیا تھا آپ میں تو کر دیں کہ کیمران کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آئیشہ یہ ابھی کلاس کو ذرا تھوڑا سا بریک میں رکھیں گے میں اپنے روم سے باہر نکلتا ہوں جناب کیم آن کر لیں گے اور بتائیں آپ کو کہ ادھر سا دیا تھیسس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا یقین بان ادھر سے جو ہے وہ ایسا عذاب ہے کہ آفس بھی چال رہا ہے ادھر سے نوہ بھی چال رہی ہے تھیسس لکھنے کا ہی ٹائم نہیں مل رہا بس سپروائزر کو بھی بلیک میل کرتا ہوں فضا جا کے آپ کو پتا ہے نہ پھر شکر الحمدللہ کے آفس اچھا ہے آفس کے ششکوں کی وجہ سے بات جاتے ہیں انہیں یار ایم فل کا تھی سیز اکسا ایم فل آئی آر کا اچھا تھانکیو سو مجھ جی آئیشہ رشید اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا تو چلیں یار نیکس ٹیڈنگ اب اسی کے اندر آپ نے نا تانیس کے سیجے میں جو آپ کو پسند آئے وہ لکھنے نہیں ہے اس تو باتی دی مکدی گال لکھو مکدی گال آئیشہ نواز یار وہ دیکھو نا بچوں نے مجھے فیس بک میں بھی دیکھ لیا ہے ابھی تک تم نے کیوں نہیں دیکھا مکدی گال شاہ حسین سادیا آپ صرف اور صرف فیس بک پہ جائیں وہاں پہ رزان ساری لکھیں آپ کو پتہ چال جائے گا آج کل سب سے پہلے نمبر پہ میں ہی ہوں اور آج کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ازر کے ساتھ ذرا پنگا چال رہا ہے اپنا تو ازر صاحب شاید آپ روگوں کو نہیں پڑھا تھے تو ان کے ساتھ جب شک لگی ہوئی ہے اس پہ ٹرینڈ میں نہیں ہے کرم بٹ کریمینل موسٹ وانٹیڈ نے ٹرینڈ پہ تو میں کب سے ہوں یار کریمینل موسٹ وانٹیڈ ہوں سرہ سرہ نے پڑھایا آپ کو چلیں جی پھر آپ کے ٹیچر کا آج برڈے ہے انہیں آپ بش کر دیجئے گا تو اوریجنل بھی دکھا دیتے ہیں کول آپ کو اوریجنل بھی دکھا دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے بعد مکدی گا لکھیں مکدی گا اے خوف خدا کرو آئیشہ سب سے پہلا رضا انساری میں ہوں سب سے پہلا رضا انساری شاہ حسین اوہ الدرویش شاعر نے میں نے افنان آپ کو تین ریزنز بتا دی ہیں اب تو یہ تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں تین ریزنز بتائیں آپ کو بھی شاہ حسین اوہ الدرویش شاعر نے جنہ دی زبان وچوں شاہ حسین اوہ الدرویش شاعر نے جنہ دی زبان وچوں نکلن والا ایک ایک بول حقیقت تے معرفت دے ایک ایک بول حقیقت تے معرفت دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے حقیقت تے معرفت دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے انہاں نے اخلاق فلسفہ روحانیت خدا تے انسان دے تعلق نو شاعری دے وچ شاعری دے وچ بیان کر دیتا ہے بقول ڈاکٹر بقول ڈاکٹر غفران سید بقول ڈاکٹر غفران سید شاع حسین دی کافیاں وچ درد تے سوز لبدائے شاعری وچ درد تے سوز لبدائے جہڑا پڑھن والیاں دے تے جہڑا پڑھن والیاں دے اُتے ایک سہر سہر کہتے ہیں جادو کو ایک سہر تاری کر دندائے یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا اب ہم نیکس پویٹ پڑھ لیتے ہیں اور نیکس ہمارے پویٹ ہے سلطان باہو اور سلطان باہو کے کلام کو ہم کہتے ہیں سی حرفی شاعری سلطان باہو اور سلطان باہو کے کلام کو ہم کہتے ہیں سی حرفی شاعری اچھا ان کی شاعری کو سی حرفی شاعری بھی کہتے ہیں اور ان کے کلام کو ایک اور نام بھی ہم دیتے ہیں ابیات باہو ابیات باہو ابیات بیعت کی جمع ہے اور بیعت کسے کہتے ہیں بھلا؟ جی ابیات بیعت کی جمع ہے اور بیعت کنوں کے اندلیں بھلا؟ آپ لوگوں نے کبھی سکولوں میں سنے بیعت بازی کے مقابلے ہوتے ہیں؟ نہیں بیعت بازی کے مقابلے سنے آپ نے؟ بے یہ تے بیعت بیعت اگر عربی میں پڑھیں گے بے یہ تے این والا ہوتا ہے وہ حلف لینا بے یہ تے اگر بیعت لکھیں گے تو بیعت عربی زبان میں کہا جاتا ہے گھر کو اور فارسی زبان میں کہتے ہیں شیر کو آپ نے سنا بیعت بازی کے مقابلے ہوتے تھے جس میں شیر سنائے جاتے تھے شیروں کے کمپیٹیشن کو بیعت بازی کے مقابلے کہتے ہیں تو اشار کے مجموعے کو اب یاد کہتے ہیں بیعت بے یہ تے اگر عربی میں پڑھا جائے تو گھر جیسے بیعت اللہ اہلِ بیعت اگر یہ فارسی زبان میں پڑھا جائے تو اس سے مراد شیر ہوتا ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں سی حرفی کیا ہے سی حرفی سی حرفی فارسی زبان دا لفظ سی حرفی سی حرفی فارسی زبان دا لفظے جی ساجد کیا کہہ رہے ہیں کدھر سے پڑھ رہے ہیں یار قسم سے زبانی لکھا رہا ہوں سی حرفی فارسی زبان دا لفظے اس دے مانی نے تی حرفاں والی شائری تی کہتے ہیں تھرٹی کو تھرٹی آلفابیٹس والی شائری تی لکھ لیں گے آپ اچھا اسے لوگ سرائی کی زبان میں تری بھی کہتے ہیں اسے لوگ تری بھی کہتے ہیں تری تی حرفاں والی شائری موسیقی 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 یہ یا تی بان جائے گا جی آواز آرہی ہے آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں اللہ میں آپ کو بتا رہا تھا تری یا تی حرفاں والی شاعری تو آپ اسے تری بھی لکھ سکتے ہیں اور تری بھی لکھ سکتے ہیں تے یہ اور ہے لکھ دیں گے تو یہ تی بان جائے گا پنجابی میں ورڈ تی بھی استعمال کرتے ہیں ہم آئیشہ کہاں دیں گے تی تے یہ اور ہے تی حرفاں والی شائری اب لکھنے ہیں کہ تی کیسے لکھنے شاہ باش تی حرفاں والی شائری سلطان باہو سلطان باہو یار یہ جس طرح تری لکھا ہے شاروخ آپ کو تری لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اوپر جو احمد نے لکھا ہے بھی تری اس کے اندر سے رے نکال دیں تی کو اکٹھا لکھ دیں اس میں سے رے کو نکالو گے نا تے یہ اور ہے اسی طرح سے لکھو یہ تی بان جائے گا یہ لکھ دیا ہے غلام احمد سمپل سی بات ہے میں آپ کو پنجابی لکھنے کی ایک ٹرک بتاؤں شاروخ آپ اردو کو بگاڑ بگاڑ کے لکھنا شروع کر دیں یہ پنجابی بان جائے گی قسمیں جو غلام احمد تو اسی اردو نو بگاڑنا شروع کرو قسمیں پنجابی بندی سلطان باہو سلطان باہو سلطان باہو سلطان باہو پنجابی ادب وج سلطان باہو پنجابی ادب وج سی حرفی دے بانی نے انہاں نے سی حرفی دے بانی نے انہاں نے عربی تے فارسی دے انہاں نے عربی تے فارسی دے تی حروفاں اتے تی حروفاں اتے شائری کیتی ہے تی حروفاں اتے شائری کیتی ہے میں آپ کو بسیکل ہی سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ تم ایسا لفظ لکھ کے دکھاؤ جس میں کوئی نکتہ نہ آئے کوئی ایسا فکرہ لکھ کے دکھاؤ جس میں کوئی نکتہ نہ آئے انگلیش میں بھی چیلنج دیتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ لکھو جس میں اے نہ آئے ہم اس طرح کے چیلنجز دیتے ہیں تو شائر لوگ یا عدیب لوگ اس قسم کے چیلنجز کو اسیپٹ کرتے ہیں مذہر کیوں اسیپٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کی زبان کتنی زرخیز ہے ان کی وکیب کتنی انڈرچ ہے وہ اپنی وکیبلری دکھانے کی خاطر وہ اپنی وکیبلری کی وجہ سے یہ خود صرف کمپلشنز لگاتے ہیں انہوں نے کیا کیا تین الفابیٹس تھرٹی الفابیٹس اٹھائے تھرٹی عربی اور فارسی زبان کی اور کہا کہ میں انہی سے شائری کروں گا کوئی نیا الفابیٹ استعمال نہیں کروں گا کیا کہتے ہیں کہ میں انہی کے اوپر شائری کروں گا اور کوئی الفابیٹ استعمال نہیں کروں گا اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب اس کے اوپر شائری کی تو یار کتنی زبردست جو ہے وہ ان کی زبان ہوگی کتنی زبردست وکیب ہوگی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ اکبر کے نا دو رتن بڑے مشہور تھے جس میں ابو الفضل اور فیضی بھی شامل ہیں ابو الفضل اور فیضی بھی شامل ہیں تو ابو الفضل اور فیضی نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی اس تفسیر کا نام تھا قرآن کی بے نقط تفسیر کہ یار پوری تفسیر قرآن لکھی لیکن اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں نقطہ آتا ہو اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا یہ عدبی کارنامہ ہے کتنی انسان کی زبان انڈریچ ہونی چاہیے تو انہوں نے بھی 30 الفابیٹس کے اوپر شائری کی ہے انہوں نے کہا جی میں نے اور کوئی الفابیٹ استعمال ہی نہیں کرنا ذرا لوکا لو بھی پتا چلے کہ پنجابی زبان کتنی زرخیز ہیں اس کے بعد اب نیکس لائن میں لکھیں پھر سلطان العارفین ان کا ٹائٹل ہے ایم سی کیوز میں بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں سلطان العارفین عارفین جمع ہے عارف کی عارف کسے کہتے ہیں سلطان العارفین عارف کہتے ہیں عبادت گزار کو عبادت گزار کو پہچاننے والے کو جو اپنے رب کو پہچان لے ایک بلندی کو حاصل کر لے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو شور کورٹ زلہ جھنگ دے تحصیل شور کورٹ زلہ جھنگ دے ایک پینڈ آوان وچ تحصیل شور کورٹ زلہ جھنگ دے ایک پینڈ آوان وچ سولہ سو اٹھائیس نو جمع سکسٹین ٹوئنٹی ایٹ سولہ سو اٹھائیس نو جمع مڈلی تعلیم اچھا غلام احمد مڈلی تعلیم والدہ محترمہ مڈلی تعلیم مڈلی آپ کو میں نے ورڈ سکھایا تھا نا فرس کلاس میں مڈلہ کسے کہتے ہیں بھلا میں نے بتایا تھا کہ مڈ کسے کہتے ہیں ہم بنیاد کو تو مڈلی تعلیم کہتے ہیں بنیادی تعلیم کو ابتدائی تعلیم کو مڈلی تعلیم والدہ محترمہ مائی راستی کولوں حاصل کیتی راست لکھتے ہیں نا عربی زبان میں راست رے علیف سین تے چھوٹیے مائی راستی کولوں حاصل کیتی پھر حضرت حبیب اللہ قادری دی بیعت کر کے پھر حضرت حبیب اللہ قادری دی بیعت کر کے سلسلہ قادریہ وچ شامل ہوئے حبیب اللہ قادری دی بیعت کر کے سلسلہ قادریہ وچ شامل ہوئے حضور دے حکم نال حضور دے حکم نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کتاب میں وان فارٹی بکس ایک سو چالی کتابہ نظم تے نصر وچ لکھیانے ایک سو چالی کتابہ نظم تے نصر وچ لکھیانے اب آپ دیکھیں کہ انہیں بشارت ہوئی تو ایک سو چالیس کتابیں لکھنی غلام احمد اج کل لوکا نو بشارت ہون دی ہے او کی کر دے نے او کہندہ نے سنو خوابیج بشارت ہوئی ہے یہ میسیج گیارہ لوکا نو فارورڈ کرو ہوتے اج رات خوشخبری ملے گی ہے نا انا نو حضور خوابیج آ کے کہندہ نے کہ تسی یہ میسیج فارورڈ کیتی رکھو انا نو آ کے کہندہ نے کتابہ لکھو او کیندہ نے حضور نے خواب میں آ کر کہا ہے آپ ہمیں حج اور عمرہ کرانے حضور دے حکم نال مخلوق دی اصلاح لئی ایک سو چالی کتابہ نظم تے نصر وچ لکھیان جنہاں وچوں جنہاں وچوں صرف ابیات باہو جنہاں وچوں صرف ابیات باہو پنجابی زبان پیچے اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو 139 بوکس تھی نا 139 بوکس انہوں نے یا تو عربی میں لکھی ہیں یا فارسی میں پنجابی میں ایک ہی کتاب لکھی ہے ابیات باہو اور مشہور بھی جو سیدھی وجہ دو اینباز جنہاں وچوں صرف ابیات باہو پنجابی زبان وچے لگ لیا یہاں تک اسی کے ساتھ لکھیں انہا دانا باہو انہا دانا باہو والدہ محترمہ نے رکھیا سی انہا دانا باہو والدہ محترمہ نے رکھیا سی اس دا مطلب اس دا مطلب اللہ دا ذکر کرن والا جے اگر باہو جے اگر باہو اللہ دا ذکر کرن والا جے اگر باہو نو الٹا کر کے پڑیے تے اللہ دانا واہاب بان جاندہ ہے اچھا آپ باہو کو واقعی الٹا کر کے پڑھ کے دیکھیں اللہ کا نام واہاب بان جاتا ہے نا جے اگر باہو نو الٹا کر کے پڑیے تے اللہ دانا واہاب بان جاندہ ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے ابیاتِ باہو دا فکری جائزہ ابیاتِ باہو دا فکری جائزہ ابیاتِ باہو دا فکری جائزہ فکری جائزے کے اندر پہلی سب ایڈنگ بناے کلام وچ لفظ ہو دا اثر فکری جائزے کے اندر پہلی سب ایڈنگ کیا ہے کلام وچ لفظ ہو دا اثر سلطان باہو دے کلام دی سلطان باہو دے کلام دی یہ ہیڈنگ لکھ لیں پھر بریک کرتے ہیں سلطان باہو دے کلام دی افنان کہتا ہے چار وجہ چاہ پانی دی بریک دے چھڑے افنان تیرا ہوتل ہے یہ تو ویٹر ہے چار وجہ چاہ پانی دی بریک دے چھڑے کیا بات ہے جی انداز دیکھیں یار کیا پیارا انداز ہے بات کرنے کا جب میں ویٹر ہوئے کسی تھاندہ لکھیں یار سلطان باہو دے کلام دی نمائی نشانی ہودا لفظے جہدے اتے جہدے اتے جہدے اتے ہر مصرہ مقدائے جہدے اتے ہر مصرہ مقدائے آپ دیکھیں نا کہ ان کے کلام کی واقعی نشانی ہی ہے پنجابی کا کوئی بھی سوفی پوئٹ ہوتھائیں جس کے آخر میں لفظ ہو آ رہا ہوگا وہ سمجھ جائیں کہ انہی کا اور یہ شیر کے آخر میں نہیں ہر مصرے کے آخر میں آتا ہے جہدے اتے ہر مصرہ مقدائے ہوتو مراد اللہ ہوئے ہوتو مراد اللہ ہوئے اہے اک کیفیت بھری آواز دا نائے اہے اک جہدے آپ نے جہد لکھنا سیکھا ہے اردو میں جہد کیسے لکھتے ہیں جہدے بلکہ ٹھیک لکھ دیا یہ غلام احمد نے جہد جس طرح اردو والا لکھتے ہیں اس کے ساتھ بڑیے ڈال دیں جہدے بانجائے جہدے اتے ہر مصرہ مقدائے اہے اک کیفیت بھری آواز دا نائے مصر لکھ کے آگے این اور ہے مصرائے اہے اک کیفیت بھری آواز دا نائے جہدی مراقب دی حالت وچ جہدی مراقب دی حالت وچ دل دی گہرائی توں جہدی مراقب دی حالت وچ دل دی گہرائی توں نکل دیئے جہدی مراقب دی حالت وچ دل دی گہرائی توں نکل دیئے یہاں تک لکھ لی ہے آپ کو پتا چلا ہے کہ ان کے ہر جو بھی مصرہ ہے اس کے آخر میں ہو کیوں آتا ہے ہو سے مراد کیا ہے اللہ ہو لوگ میڈیٹیشن یا مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں آپ ابھی بھی ان کے مزاروں پر جائیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی اونچی اونچی آواز میں ورد کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یہ ہو سے مراد وہی ہے کہ ایک وقت آتا ہے نا پھر ان کے دل سے صرف آواز نکل رہی ہوتی ہے ہو ہو یہ وہ والی کہانی اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں فلسفہ وحدت الوجود دا درس فلسفہ وحدت الوجود دا درس اور اس کے اندر آپ لکھیں سلطان باہو نیوی سلطان باہو نیوی دو جے سلطان باہو نیوی دو جے سوفی شائرہ دی ترہاں دو جے سوفی شائرہ دی ترہاں وحدت الوجود دا پیغام دتا ہے وحدت الوجود دا پیغام دتا ہے یہ لیں جناب میں اپنے آفس کے روم سے باہر آگیا ہوں اور آپ میں سے جن جن لوگوں کو شخصیت کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا تھا اور میں نو بیغ لینڈ بیمارہ نو شفاہ مل جان دی ہے نا باقی لوگ جو ہے وہ اچھی اچھی تصویروں کے لیے میرا فیس بک پیج دیکھیں اہاں ہی ہے نا تو انشاءاللہ ہم بیس منٹ کی بریک کرتے ہیں باقی پھر اس کے بعد کانٹینیو کریں گے جن Kraft ان کے بعد کانٹینیو کرتے ہیں او گہ دی oppڈم ر Pentagon کے بعد کھر روی Sneek ثادو واد موسیقی 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 نفی اسبات دا پانی ملیا نفی اسبات کہتے ہیں باقی ہر چیز سے دور ہو جانا باقی ہر چیز کی مناہی کر دینا غیر اللہ تو دوری اختیار کر لینا نفی اسبات دا پانی ملیا کہ بھئی اے جدو وعدت الوجود دا بوٹا لایا سی دے اینو پھر پانی بھی اللہ دی یاد دا ہی ملیا غیر اللہ تو اینو دور کر دیتا کیا نفی اسبات دا پانی ملیا کہ جدو انو صرف اللہ دی یاد دا پانی دیتا ہے انو باقی غیر اللہ دی تمام چیزیں تو دور کر دیتا ہے تے او دا نتیجہ کی لکھ لیا کہندے نے جاں پھولا اپنا سوری پھر اگلے مسئلے میں کہتے ہیں ہر رگے ہر جائی ہو کہ ہر رگ کے اندر ہر جائی محبوب نظر آتا ہے ہر رگے ہر جائی ہو یہاں پر ہر جائی کے دو معنی بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اردو میں ہر جائی محبوب کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ پروین شاکر کا بڑا مشہور کلام ہے نا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی ہر جائی محبوب کو بھی کہتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں یہاں پر ہر جائی سے مراد ہے ہر جگہ تو ہر رگے ہر جائی ہو کہ ہر رگ کے اندر ہر جگہ پر پھر اللہ ہی نظر آتا ہے وحدت الوجود غلام احمد تو ساڑھی تشریف ایک رہے ہیں پھر نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو کہ سانو ہر رگ دے بچ ساڑا محبوب نظر آتا ہے سانو ہر رگ دے بچ ہر جگہ وہ نظر آتا ہے پھر اگلے مسریت کہنے دنے اندر بوٹی مشک مچایا کہ یا اے جڑا خوشبودار پودا میرے دل بچ لایا سی اے صرف پودا نہیں سی بلکہ انہیں تے اندر جا کے مشک دا کام کیتا ہے انہیں تے اندر جا کے خوشبودار پودے نے اندر جا کے خوشبود پھیلا دیتی یعنی کہ وحدت الوجود دا میری زندگی دے اثر نظر پرانا شروع ہویا تے لوگ کہندے نے زندگی بڑی اوکھی ہے وہ کہندے نے میں تے کہنا تو آڑی زندگی پھولا دی سیج ہے جہاں پھولا تے آئی ہو کہ تو آڑی زندگی پھولا ہوتے آگئی ہے انہی آسان ہوگئی ہے اس کے بعد پھر آخری مصرے میں اپنے مرشد وہ دعا دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو کہ یار میرا مرشد کامل ہے وہ خوش رہے آباد رہے کیوں جین اے بوٹی لائی ہو جس نے یہ اللہ کی یاد کا پودا فلسفہ وحدت الوجود میرے دل کے اندر لگا ہے آپ کو سمجھ آئیے کیس کیا کہتے ہیں اس کے اندر اب یاد ہو جائے گا آسانی سے اب آپ دیکھیں نا یہ بہت سارے فوکس سنگرز نے کلام پڑھا ہوا بھی ہے اگر ہم انہیں کو سننا شروع کر دیں ہمیں یہ چیزیں پھر بھی یاد ہونا شروع ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے اب نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے کلمے دا ویرد اب آپ دیکھیں نا ہم ہو کی بات کر رہے تھے بار بار کی یہ لوگ بڑا ہو ہو کرتے ہیں تو نیکسٹ ہیڈنگ اسی سے ریلیونٹ ہماری کلمے دا ویرد عائشہ ہر رگے رگی نہیں ہے رے گاف اور بڑیے ہے ہر رگے ہر جائے ہو کے ہر رگ کے اندر یار جسم کی ہر رگ کے اندر اور ہر جگہ پر اللہ ہی نظر آتا ہے اصل میں بتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ پنجابی کا ایک ایڈیم بھی ہے آپ نے سنا ہے اردو میں کہتے ہیں کہ میں تیرے جسم میں دوڑوں گا خون کی طرح سنیے آپ نے یہ بات تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی یاد میرے خون کے اندر دوڑتی ہے میری رگوں کے اندر دوڑتی ہے میرے خون کی ایک ایک بوند کے اندر اللہ کی جو ہے وہ یاد چھپی ہوئی ہے یار جب شاعر تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے تو کہتا نہیں ہے کہ میری لہو کی ایک ایک بوند کے اندر تیری محبت چھپی ہوئی ہے خوف خدا کرو یار ایسی باتیں بھی میں تمہیں کلاس میں سکھا ہوں میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں لوگ کہیں گے گمراہ کار رہے ہیں بچے ساڑے میرے گروہ نہ سکھو تسی اون جی میں نوں تو دیکھنے تو بعد لوگ کا نوں یقین ہی نہیں آندہ کہ میں اسلامیات دہ ٹیچر ہی ہیں یقین منو انہوں نے یقین دوانہ پہندا ہے بھائی میں اسلامیات دہ ٹیچر ہاں کوئی یقین ہی نہیں کردہ یار غلام احمد ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلکل صحیح آنکھیں آ رہے ہیں اے سارے میس سے بڑے بیٹھے ہیں بہن ہے اے اللہ سے ڈروں یار ڈیجیٹل مولوی اچھا جی نیکس ہیڈنگ ہے کلمے دا ویرد مدنی سے انسپائیڈ سار ماریہ ہم تو آپ سے بھی انسپائیڈ ہیں دیر تو آپ کر رہی ہیں ہم تو آپ سے بھی انسپائیڈ ہیں ساڑھے تو مرشد بھی تسیہ ہو غلام احمد تینوں پتا ہے نا کہ ایسی کتنا فریکوینٹلی مرشد بدلنے ہیں اے دیسانو آپنو بھی نہیں پتا تو ماریہ دیر تمہاری طرف سے ہے ہماری طرف سے نہیں ہے بس تسیہ قدم بڑھاؤ اچھا ٹوڑے نال ہیں اے ویک ایک اور ساڑھے پیر صاحب آئے فیضہ پیر داد ماریہ آپ کہاں سے ہیں آپ کہیں پنڈی سے تو نہیں ہیں آپ کو بتا نا پنڈی میں ملک کو کیا کہتے ہیں یار اس کلاس میں کوئی لڑکا پنڈی سے ہے وہ آپ جانتے ہیں نا کہ پنڈی وال ملک نو کی کہنے ہیں پھر ملوک جی نا نا راجہ جی نہیں ملک نو کہنے ہیں ملوک جی یہ بس ملوک جی نہیں ساڑے اچھا یار کلم دعویر نیکس شیئیڈنگ لکھیں کلمے نو مننا کلمے نو مننا اصل وچ شریعت نو مننا ہے دو نون کٹھے لکھنے ہیں کلمے نو مننا اصل وچ شریعت نو مننا ہے اچھا نا آئیشہ مریم نواز شریف تو لکھتے سئی کلمے نو مننا اصل وچ شریعت نو مننا ہے اہ دین وچ اہ دین وچ داخل ہو ون دی بنیا دے اہ دین وچ داخل ہو ون دی بنیا دے تے سلطان باہو نے کلمے دے ورد اتے تے سلطان باہو نے کلمے دے ورد اتے خاصا زور دتا ہے کلمے دے ورد اتے خاصا زور دتا ہے اب آپ یہاں پر ان کا کلام لکھیں کہتے ہیں کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال ویائی ہو اچھا دیکھو یار کلمے نال میں نہاتی دھوتی پتا چال گیا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کی ہے ہے نا ماریا انہوں نے بھی اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کی ہے کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال ویائی ہو واؤ یہ لف یا اور ہے چھوٹیہ ہی نہیں نہیں ویائی بیائی نہیں غلام احمد ویائی واؤ یہ لف یا اور ہے چھوٹیہ ہی کلمے نال ویائی ہو کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال ویائی ہو اگلے مسرے میں لکھیں پھر آہ یار پنجابی کی کتنی زبردست مزے ہیں سوری بھی تو پنجابی میں لکھا ہوا آتا ہے آہ غلام احمد آئی ام سو پراؤڈ آف یو ہے بھی تو میرے علاقے دائیو سوری بھی تھے پنجابی جلے کے آنا کی گالہ تیری کچھ ہیانے گالہ تیرے یار کلمہ نال میں نہاتی دھوتی کلمہ نال ویائی ہو اگلے مسرے میں لکھیں کلمہ میرا پڑیا جنازہ کلمہ میرا پڑیا جنازہ کلمہ گور سہائی ہو میرا پڑیا جنازہ کلمہ گور سہائی ہو سین ہے علفہ حمزہ چھوٹی ای سہائی ہو کلمہ میرا پڑیا جنازہ کلمِ گور سہائی ہو پھر اگر ہم اسرے میں لکھیں کلمِ نال بہشتے جانا کلمِ نال بہشتے جانا کلمہ کرے صفائی ہو کلمِ نال بہشتے جانا کلمہ کرے صفائی ہو آخری مصر کا بڑا معرفت کا ہے اور بڑا ہی کمال مصر ہے کہتے ہیں مڑن بحال مڑن تو آپ سمجھتے ہیں نا مڑنا مڑن محال محال کہتے ہیں دشوار کر دینا حال کے ساتھ میم ڈال دیں مڑن محال تنہا نو باہو مڑن محال تنہا نو باہو جنہاں صاحب جنہاں صاحب آپ بولائی ہو بے لام علی فلاح حمزہ چھوٹیہی جنہاں صاحب آپ بولائی ہو لکھ لیا ہے سب میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا کہتے ہیں اس میں اچھا فضا تینکیو سو مجھ جی اچھا جی ادھے ویج ون تسی دیکھو کہ یہ کہنے نے کی کلم نال میں نہاتی دھوتی کہ یار جس طرح اسی نہان دھوڑ نال پاک صاف ہو جانے ہیں اسی طرح کلمہ انسان لو گناہ تو پاک صاف کر دینا ہے کلم نال میں نہاتی دھوتی کہ نہان دھوڑ نال جائم میں پاک صاف کر دینا ہے بندہ پاک صاف ہوندہ ہے اسی طرح کلمہ پڑا نال بھی گناہ تو پاک صاف ہو جاندہ ہے پھر کہنے نے کلم نال ویائی ہو اچھا پنجاب کا ایک کنسیپٹ ہے اوہ کہنے نے کہ اگر کسی کوری دھا کسی نال ویائی ہو جائے نا تے انہوں کہنے دے سی کہ ان تُو مار کے ہی واپس آئیں تیری لاش ہی واپس آئے تُو واپس نہ آئیں آپ نے سنییا ایسی بات ہے کہ وہ کیا دے موقع تے ماں پے وہ بچی نوں جدو رخصت کر دے سی تے نال اے بھی کہنے دے سی کہ ان نبھائیں تے اوہ کہنے نے کلم نال تعلق اسی طرح نبھاؤ جس طرح تُسی اپنے زندگی دے تعلق انہوں نبھان دے ہو کلم نال ویائی ہو کہ ان ٹوڑا موت تک دا ساتھ ہے کلمہ تُسی ایک واری پاڑ لیا کلمہ نے تو انہوں صاف کر دیتا تے کلمہ دا ہن ساتھ موت تک ہونا چاہیدہ ہے ابھی بھی کہتے ہیں جی کہ کی کہنے نے پھر کلمہ دا ساتھ موت تک ہونا چاہیدہ ہے پھر اس تو بات کی کہنے نے اگلے مصرے دے ویج کہ کلمہ میرا پڑیا جنازہ یار میہ بی بی دا تعلق تے اس دنیا دے نا سمجھا رہی آپ کو کی کہنے نے کہ باقی تمام رشتے تھے اس زندگی تک نہیں لیکن کلمہ ایسی کارامت چیز ہے کہ توڑے جنازے ویچ بھی کام آئے گا کلمہ گور سہائی ہو سہائی کہتے ہیں آسانی ہونا سہائی سے کہتے ہیں آسانی ہونا تو کہتے ہیں کلمہ تو پھر آسانی بھی کرتا ہے کلمہ گور سہائی ہو کہ کلمہ دی وجہ تو پھر کبر ویچ بھی آسانی ہوندھی ہے کہوں لیے نا انسان نے عساب کتاب دےنہ دلے پھر انسان بڑی آسانی ہوندی ہے کلمِ گور سہائی ہو پھر اگلے مسئلے میں کہتے ہیں سہائی بھائی سہائی سفائی نہیں ہے غلام احمد سہائی سین ہے علفہ حمزہ چھوٹی یہی سہائی کہتے ہیں آسانی ہونا کلمِ گور سہائی ہو کہ قبر کے اندر آسانی ہوئی قبر کی سفائی کیا ہوتی ہے قبر کی تو کوئی سفائی نہیں ہوتی گور قبر کو کہتے ہیں نا یار گور قبر کو کہتے ہیں نا تو قبر سفائی تھوڑی ہوتی ہے تسی کو بجو ہو جہا کے کیڑے بڑے ہو تسی جا کے لاش نو کھانا شروع کر دے ہوگی وہ قبر دے بچ آسانی ہوندی ہے تسی اپنے ہاں پر انسان سمجھو کیڑے مکوڑے نہ سمجھو اندازہ لاؤ کہنے لے قبر دی کسی سفائی کرانگے انسان مڑو قلمہ گور سہائی ہو کہ قلمہ دی وجہ تو پھر قبر وچھ بھی آسانی ہوندی ہے حساب کتاب دینڈ بے دے پھر اگلے مسریج کہنے لے قلمہ نال بہشتے جانا کہ یار قلمہ ایسی چیز ہے تو سی اس دنیا دے وچھ ایک واری پڑھ لاؤ تو انہوں توڑو توڑ بہشتے پچھا کے آئے گا یہ کہنے لے قلمہ نال بہشتے جانا دیکھو نا کیرن بٹ نے کتنا پیارا جواب دیا ہے کہ روٹین نہیں بھولنی ادھر بھی کیرن بٹ واقعی وہ صحیح کہنے لے وہ کہنے لے بٹ کدی بھی روٹی کھا کے نہیں اٹھ دے روٹی کھا کھا کے جدو تھاک جان دے نے پھر اٹھ دے نے قلمہ نال بہشتے جانا کہ قلمہ نال ایسی بہشت بھی جانا ہے قلمہ کرے صفائی ہو قلمہ ایسی مکمل صفائی کرتا ہے کہ آپ کو بہشت میں لے جاتا ہے تو اس کے بعد آخری مصرہ بڑی معرفت کا ہے آخری مصرے میں کہتے ہیں مڑن محال تنہانو باہو مڑن کہتے ہیں واپسی کو کہ یار جو بندہ قلمہ نہ پڑے جو بندہ جو بندہ قلمہ نہ پڑے اور اے جس قسم دے باٹنے تینوں کے ہمیں پتا کہ کس قسم دے باٹنے آخری مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں مڑن محال کہ مڑنا بڑا دشوار ہے بڑا اوکھا ہے مڑن محال تنہانو باہو کہ باہو کلیاں واپسی بڑی اوکھی ہے باہو کلیاں واپسی جانا بڑا اوکھا ہے مڑن محال تنہانو باہو جنہاں صاحب جنہاں نے خود آپ بلائی ہو جنہاں نے اے مصیبت خود اپنے گل میں چپائی ہو کہ یار قلمہ ہی نہیں پڑھنا انکار کر دینے کفر کر دینے تے انہاں نے پھر آخرت دا عذاب ہی چکھنا ہے نا کہنے دینے کہ ان لوکہ دی واپسی بڑی مشکل ہے جنہاں نے خود کلمہ جان بوجھ کے نہیں پڑھیا تے او پھر قبر دے عذاب بجیان دی اچھا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر صاحب سے مراد اللہ کی ذات ہے اور بلائی سے مراد بلابا ہے وہ کہنے دینے کہ جدو انسان اللہ اپنے والا بلاندہ ہے اور اس دا کلمہ ہی نہ پڑے تے او دی واپسی بڑی اوکی ہے آپ کو ایک رہا بات کی سمجھائی اس کی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار اگر کوئی اللہ کا کلمہ ہی نہ پڑے اور اس کی موت ہو جائے تو اس کا مطلب پھر اس کی واپسی بڑی اوکی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے غوثل آزم نال محبت دا اظہار یہ ان کے کلام کی ایک یونیکنیس ہے کہ یہ غوثل آزم سے بھی محبت کا اظہار کرتی لیکن غوثل آزم نال محبت دا اظہار غوثل آزم کا پتا ہے نا جنہیں آپ پیرانے پیر بھی کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی اب یہ غوثل آزم سے بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے دو مصرے لکھوا دیتا ہوں بس جی غوثل آزم نال محبت دا اظہار دو مصرے لکھیں یہاں پر غوثل آزم سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں کہتے ہیں سن فریاد میری کیا کہتے ہیں سن فریاد میری دیکھیں فضا پویٹری لکھنے کے بعد ایکسپلین نہیں کرنی ہوتی لیکن میں آپ کو پھر بھی ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پویٹری یاد بھی ہو جائے اور آپ اپنی ہیڈنگز کو تھوڑا سا جسٹیفائی بھی کر لیں کیونکہ ہیڈنگ لکھنے کے بعد نصر تو لکھنی ہوتی ہے نا میں نے فرس کلاس میں بھی بتایا تھا کہ یار نصر تو لکھنی پڑتی ہے نا کہ اصل تو کام تھا ان کی شاعری کو پڑھ کے فکری خوبیاں لکھنا تو آپ نے ان کی شاعری کو پڑھا تو پتا چلا نا کہ یہ غوثل آزم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تشریف حامل نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ انہی اشار کی نصر بنا کے پنجابی میں لکھیں تاکہ ایکزیم ایٹنر آپ کو اچھے نمبر دے تو اس کے اندر اب آپ لکھیں کہتے ہیں سن فریاد میری پیرہ دے پیرہ پہلا پیرہ نونغنہ کے ساتھ ہے دوسرا پیرہ صرف علیف کے ساتھ ہے پیرہ دے پیرہ دے پیرہ سن فریاد میری پیرہ دے پیرہ سن فریاد میری پیرہ دے پیرہ میں آکھ سناوا میں آکھ سناوا علف مدہ کاف اور دو چشمی ہے میں آکھ سناوا کہنو ہوں سن فریاد میری پیرہ دے پیرہ میں آکھ سناوا کہنو ہوں اصل میں پیرانے پیرہ نا انہیں غوث العظم بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب آپ پیرانے پیر ہیں تو ہماری فریاد بھی سنیں میں آکھ سناوا آکھ سناوا پنجابی میں کہتے ہیں دکھڑا بیان کرنا درد بیان کرنا کہہ رہے ہیں کہ پیرانے پیر آپ ہیں تو اب میری فریاد بھی آپ ہی سنیں آپ کے علاوہ اور میں کسے سناؤں گی اچھا کہنو کے اندر نا یہ کے دو نکتے بھی ڈال لیں کہنو ہوں کاف یہ ہے میں آکھ سناوا کہنو ہوں جی سمجھ آئی اس بات کیوں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب پیرانے پیر آپ ہیں تو یہ آپ ہے نا جو ہماری ریکویسٹ کو سنیں گے ہماری فریاد کو سنیں گے انہیں تسی پیرانے پیر ہو تسی نہیں سنو گے تسی اپنی فریاد کہنو سنائیے ایک اور مصرہ بھی اسی کے ساتھ آپ دکھ لیں کہتے ہیں دوبارہ لکھیں سن فریاد سن فریاد پیران دے پیران دوبارہ ایک اور مصرہ لکھیں کہتے ہیں سن فریاد پیران دے پیران میری عرض سنی میری عرض سنی کن دھر کے ہو عرض آپ کو پتا ہے کہ ریکویسٹ کو کہتے ہیں درخواست کو کہتے ہیں میری عرض سنی کہ یار میری درخواست سن لگو کہہ میں سنو کن دھر کے ہو آپ نے سنیا اردو میں ہم کہتے ہیں یار کن دھر کے میری بات سنو توجہ سے میری بات سنو کہتے ہیں نا کن دھر کے میری گال سنی جانا شاہ باش اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے مرشد نال محبت مرشد نال محبت مرشد نال محبت اب مرشد سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں آپ یہاں پر ان کے دو بڑے مشہور شیر لکھنے کہتے ہیں کامل مرشد کامل مرشد اوہ سہیڑیے کامل مرشد اوہ سہیڑیے کامل مرشد اوہ سہیڑیے سہیڑنا کہتے ہیں فالو کرنا اپنانا سین ہیڑے اور یہ اور بڑیے کامل مرشد اوہ سہیڑیے کامل مرشد اوہ سہیڑیے جہڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو کامل مرشد اوہ سہیڑیے جہڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو ویسے بڑھ صاحب تسی تیتھے کہہ سکتے ہو کامل مرشد اوہ سہیڑیے جہڑا دو جگ لسی پلاوے ہو یہ کرن بڑھ صرف آپ کے لیے ہیں کامل مرشد اوہ سہیڑیے جہڑا دو جگ لسی پلاوے ہو یہ میں نے اپنے ٹیچر کو کہا تھا انہیں پھر میں نے آنکھ کیا سی انہیں کیا ہوئے تو کتے بڑھتے نہیں میں کہا نہیں نہیں میں کہا سر دو جگ لسی ہونی چاہی دی ہے ایک میٹھی ایک لونی بس بس بڑھ صاحب پھر ہمیں آپ کے بڑھ ہونے پہ شاک ہے تو پراہ ہٹ بڑھ تو پراہ ہٹ بس بڑھ مجھے تیرے بڑھ ہونتے بھی شاک ہے تو بڑھ صاحب تسی پراہ ہٹ ہو بس بڑھ پراہ ہٹ بلکہ مجھے ایک اور چیز لگ رہی ہے بڑھ صاحب تم کہیں پیزہ ہٹ والے تو نہیں ہو بڑھ پیزہ ہٹ تسی کتے تھے وہ والے تھے نہیں پیر داد تسی بڑا انجوائے کار رہے وہ کلاس نواز خیار ہو گئے تسی جنون پیر لگ رہے ہوئے نا اچھا جیز کے اندر کہتے ہیں مرشد او سہیڑیے جیڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو پھر اگلے مسئلے میں لکھیں اول غم ٹکڑے دا میٹے اول غم ٹکڑے دا میٹے یار یقین مانے جب میں پہلی تفہہ بٹ کڑائی پہ گیا انہوں نے اتنا بڑا ٹے لکھا ہوا تھا میں نے کہا بڑھ صاحب تسی شروع کتوں ہو رہے ہو تو ختم کتوں ہو رہے ہو اتنا بڑا وہ ٹے لکھتے ہیں بٹ کا ہے نا اول غم ٹکڑے دا میٹے وات واؤ اور تے وات رب دی را دکھاوے ہو اچھا یہ ہر لیکچر وچی خوش ہوندے نے افنان میں اہمیں سمجھ رہے ہی کہ شاید پنجابی دی کلاس انجوائک کر رہے ہیں اے دا مطلب شروع تو ہی خراب نہیں اوکے فائنگ وات رب دی را وات رب دی را دکھاوے ہو اچھا جی اب آپ دیکھیں اس میں کہتے ہیں کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو دو جگ دو جگ سے مراد ہے دونوں جہانوں میں خوشی دکھائے یار اس جہان میں بھی آپ کو کامیابی دکھائے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی دکھائے پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے جڑا اس دنیا دو جہانوں غریب کار دوے بکا نگا کار دوے تے آخے جی تو انوں آخرت دی کلاس وچ آخرت دے وچ بڑی کامیابی ملے گی بس فضا افنان is my best friend افنان مجھے سچ بات بتا رہا ہے اور تم لوگوں کی مجھے جو ہے وہ حقیقت بھی پتا چال رہی ہے کہ تم لوگ پنجابی کی کلاس میں نہیں ہر کلاس میں انجوائے کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں اب پنجابی کی کلاس سیریس نوٹ پہ ہونی چاہیے کوئی ایک سبجیکٹ تو سیریس ہو تو اب ہم بہت سیریس ہو کے پڑھیں گے بس پتہ لاگ گیا میں نے ہونا زی بہت سیریس ہو کے پڑھان گے تو کیا کہتے ہیں کامل مرشد او سہیڑی ہے گی مرشد او ہونا چاہید ہے او مرشد فالو کرنا چاہید ہے جیڑا سانو دونوں جہانت وچ کامیابی وقائق کی اول غم ٹکڑے دا میٹے غم ٹکڑے تو مراد ہے دل کہ پہلے آپ کے دل کے غم کو ختم کرے آپ کے دل کو پاک صاف کرے فضا میں نے کلاس میں مارشالہ لگا دیا تسی اپنی مجورٹی اپنے کول ہی رکھو ساڑھی کلاس سے جنب مارشالہ لگے گا اور دسو مجورٹی از اتھارٹی ہے ہماری کلاس میں اب مارشالہ لگ چکا ہے نو میجورٹی از اتھارٹی اول غم ٹکڑے دا میٹے کہ یار پہلے انسان کے دل کو تمام غموں سے پاک صاف کر دے میٹے کہتے ہیں میٹانے کو کہ پہلے دل کے تمام غم تو میٹائے وط ابھی بھی ورڈ سریکی زبان میں استعمال ہوتا ہے پھر کے لیے وط پھر ربدی راہ دکھاوے ہو کہ اس کے بعد پھر ہمیں رب کا راستہ دکھا دے ہمارا دل جو ہے وہ خدا کی یاد سے بھر دے کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ اپنے دل کو پاک صاف تو کریں جب تک آپ اپنے دل کو دنیا سے پاک صاف نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی خدا نہیں مل سکتا اسی لیے کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا کام ہے پہلے وہ آپ کے دل کو صاف کرے اور پھر آپ کو خدا کا راستہ بھی دکھائیں اس کے بعد پھر نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں بے عمل آلمہ دی نندیا بے عمل آلمہ دی نندیا بے عمل آلمہ دی نندیا نندیا کرنا ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کسے کہتے ہیں بے عمل آلمہ دی نندیا آشاباش مضمت کرنا نند یاد ہے شاروح آپ کی بھی نند ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر لکھیں کہتے ہیں جے کر دین میں آپ کو دو شیر لکھا رہا ہوں دونوں لکھنے کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندہ جے کر دین علم وچ ہوندہ تان سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو تیہا لفتہ نون گھننا جے کر دین علم وچ ہوندہ تان سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو جے کر دین علم وچ ہوندہ تان سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو لکھا سب نے یہاں تا جے کر دین علم وچ ہوندہ تان سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اگلے مصرے میں لکھیں اٹھارہ ہزار جو عالم ہا اٹھارہ ہزار جس طرح اردو میں لکھتے ہیں نا اٹھارہ ہزار جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہو واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یار اٹھارہ ہزار لوگوں نے خط لکھ لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا کہ یزید ظالم آدمی ہے لیکن جب دین نے قربانی مانگی تو یہ سارے بھاگ کہہ رہے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندہ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا تھا نا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یار اگر دین صرف علم میں ہوتا تو کبھی بھی سر نیزے پر نہ چڑھتے دین عمل مانگتا ہے دین قربانی مانگتا ہے کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے دین کے امام بنے ہوئے ہیں فق کے ایکسپرڈ بنے ہوئے ہیں لیکن جب دین پر عمل کرنے کی بات آئی تو قربانی دینے والے صرف امام حسین رہ گئے تھے جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں میں اسلامیت کی کلاس میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ یار آپ دیکھیں نا کہ مذہبی لوگ تمام لوگ باتیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتا جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں یہاں پر آپ ایک اور ان کا مشہور کلام بھی لکھنے بڑا یار کمال کا کلام ہے وہ بھی ان کا کہتے ہیں تسبیح پھری سنا بھائی یہ کلام لکھواؤں یا لکھ لیں گے خودی وہ ہے نا تسبیح پھریتے دل نہ پھریا لکھ لیں گے یا لکھواؤں لکھ لیں گے چلیں شاوش آیا ہے بڑھ صاحب نے کہا ہے لکھوائیں تو بڑھ صاحب کی بات ہم نہیں ڈال سکتے اب لکھوانا پڑے گا ڈاکٹر آمر لکھ کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پھڑ کے ہو تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پھڑ کے ہو تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پھڑ کے ہو پھر اگلے مسرے میں لکھیں علم پڑھیا تے عدب نہ سکھیا علم پڑھیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ کتاباں پڑھ کے ہو علم پڑھیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ کتاباں پڑھ کے ہو علم پڑھیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ کتاباں پڑھ کے ہو پھر اگرے مصرے میں لکھیں کہتے ہیں چلے کٹے تے کجنا لبیا چلے کٹے تے کجنا لبیا کی لینہ چلیاں وڑھ کے ہو چلے کٹے تے کجنا لبیا کی لینہ چلیاں وڑھ کے ہو وڑھنا بھی پنجابی میں کٹنے کوئی کہتے ہیں کہتے ہیں نا افنان کہ انہوں وڑھ دے ہو جاڑنا وڑھ دے ہو ٹالی وڑھ دے ہو چلے کٹے تے کجنا لبیا کی لینہ چلیاں وڑھ کے ہو پھر آخری مصرہ بڑھا کمال گئے کہتے ہیں جاگ بنا نا دودھ جم دے جاگ نا لکھتے ہیں نا جی ملی جا اور گاف جاگ بنا نا دودھ جم دے دودھ جس طرح اردو میں لکھتے ہیں وڑھ دے جاگ بنا نا دودھ جم دے لال ہوون لال ہوون بھاویں کڑ کڑ کے ہو لال ہوون بھاویں کڑ کڑ کے ہو جاگ بنا نا دودھ جم دے لال ہوون بھاویں کڑ کڑ کے ہو اب آپ دیکھیں اس میں کہتے ہیں کہ یار تصویر پھیری اور دل نہ پھیریا بھئی ایسی تصویر پکڑنے کا کیا فائدہ ہے علم پڑھا اور عدب نہ سکھا ایسی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اُس زمانے میں چلے کاٹنے کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا تو کہہ رہے ہیں چلے کاٹے دیکھ کجلا لبیا بھئی کوئی معرفت حاصل نہیں کی کوئی رب کا قرب حاصل نہیں کیا تو ایسے چلے کاٹنے کا بھی کیا فائدہ ہے پھر کہتے ہیں کہ جاگ بنا نا دودھ جم دے جاگ آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں جاگ کہتے ہیں لسی کو جاگ کو جاگ بنا نا دودھ جم دے کہ جب تک آپ دودھ کے اندر جو ہے وہ جی جی دودھ کے اندر آپ جو ہے نا وہ جاگ نہیں ڈالیں گے جاگ کہتے ہیں لسی کو آپ نے دیکھا دائی کے اندر تھوڑی سی دائی ڈال دیتے ہیں بیکٹیریا فرگمنٹیشن کے لیے دائی کے لیے جاگ لگاتے ہیں نا جی جی جاگ بنا نا دودھ جم دے کہ جب تک آپ دودھ کو جاگ نہیں لگائیں گے نا اس کی دائی نہیں بنے گی لال ہون بھاوے کڑ کڑ کے ہو کہ تسی من کھیر لے لاؤ انہوں پکڑا شروع کر دے ہو اوہ کڑ کڑ کے لال سرخ ہو جائے گا دودھ خطاب ہو جائے گا لسی نہیں بن سکتی جب تک آپ اس کے اندر جاگ نہیں لگتا ہے یعنی کہ ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ عمل لگ کریں جی بھا لکھتے ہیں نا بھا لکھتے ہیں نا بھاو والا بھے علف بھا نون واو یہ اور نون غنہ بھاویں شاہ بش اے بے خوبل کو ٹھیک لکھ دیتا ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ ایک ہیڈنگ بنانی ہے اور نیکسٹ ہیڈنگ کے اندر آپ لکھیں گے سلطان باہو تے علامہ اقبال دی فکری سانچ 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 سلطان باہو تے شائری وچوی سلطان باہو تے علامہ اقبال دی فکری سانچ علامہ اقبال دی تہاں غافل عوام نو جگاون دا غافل عوام نو جگاون دا جذبہ پایا جاندائے انہاں دوہاں نے انہاں دوہاں نے اسلام دے حقیقی معنی انہاں دوہاں نے اسلام دے حقیقی معنی بیان کی تے نے اب آپ نے نیچے لکھنا ہے جی نیچے آپ نے لکھنا ہے باہو اور باہو کا ایک مصرہ لکھ لیں پھر اقبال اور اقبال کا ایک مصرہ لکھ لیں گے تاکہ ہماری سیمیلیریٹی ڈراؤ ہو جائے تو نیچے آپ لکھیں باہو اور سیمی کولنڈ ڈال کے باہو کا شیر لکھیں باہو سلطان باہو کا شیر ہے کہتے ہیں پڑ پڑ علم ہزار کتابان سلطان باہو کے کہتے ہیں پڑ پڑ علم ہزار کتابان عالم سارے ہوئے ہو نیچے لکھیں اقبال اور علامہ اقبال کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا نیچے لکھیں اقبال اور اقبال کیا کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کہ یار پڑ پڑ علم ہزار کتابان عالم سارے ہوئے ہو کہ یار کتابیں پڑنے کے بعد سارے اپنے آپ کو عالم فاصل کہہ رہے ہیں لیکن حقیقی علم کا پتہ ہی نہیں ہے اسی طرح علامہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ یار مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن علم آتا ہی نہیں ہے گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہ اہلِ مدرسہ بھی گلہ گھونٹنے کا کام کر رہے ہیں کچھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا اور واقعی یہ حقیقت ہے یار آپ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم دیکھیں کتنی ہے اور اس کا آوٹ پوٹ دیکھیں تو زیرو ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے یار غلام احمد کیا خیال ہے ہمارے سکول سسٹم سے پہلے آپ دیکھو نا جب مدرسوں کا رواج تھا وہ کہتے ہیں ہر بچہ مدرسے میں جا کے پڑھتا تھا علم ٹکے کا نہیں آتا آوٹ پوٹ کیا ہے ریزرٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کنٹریڈیوشن کیا ہے مسلم کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ اب آپ لکھیں گے ابیاتِ باہودی فنی خوبیاں ابیاتِ باہودی فنی خوبیاں بس یہ اثر کا ٹائم آپ کو پتا ہے نا کہ جی جی اثر کا ٹائم ابھی ہے اتنی جلدی نہیں ختم ہو تک پونے چھ بجے تک آپ اثر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اب آپ نے لکھنا ہے باتِ باہودی فنی خوبیاں کے اندر پہلی خوبی تانیس دسیر کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو عورت کے روپ میں پیش کیا ہے تانیس دسیر وہ ابھی پڑھا تھا نا کلمہ نال میں نہاتی دھوتی کلمہ نال بیائی ہو چلیں ہم تو انشاءاللہ سوہ پانچ بجے تک کلاس ختم کر دیں گے کیوں پریشان ہوتے ہیں سوہ پانچ بجے کلاس ختم کر دوں گا آپ لوگ ماشاءاللہ مولوی صاحب ہے نا جہا کے بعد جماعت نماز پڑھائیں گے ہے نا تانیس دسیر کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ لکھیں عربی تے فارسی دے عربی تے فارسی دے لفظہ دا ورتاؤ عربی تے فارسی دے لفظہ دا ورتاؤ سوری عائشہ اثر اور مغرب کبھی بھی ساتھ نہیں پڑی جاتی ویسے آپ قضا تو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اثر کو زہر کے ساتھ ملا سکتے ہیں مغرب کو عشاء کے ساتھ اثر اور مغرب کا کوئی کمبینیشن نہیں تو اس کے اندر آپ لکھیں سلطان باہو نے سلطان باہو نے پنجابی دے نال نال سلطان باہو نے پنجابی دے نال نال عربی تے فارسی دے سوکھے الفاظ بھی ورتے نے سوکھے الفاظ بھی ورتے نے عربی تے فارسی دے سوکھے الفاظ بھی ورتے نے انہاں نے ان حروفہ دے ذریعے انہاں نے ان حروفہ دے ذریعے پنجابی عدب وج ان حروفہ دے ذریعے پنجابی عدب وج سی حرفی شائری دی سی حرفی شائری دی بنیاد رکھیے سی حرفی شائری دی بنیاد رکھیے اس کے بعد پھر نیکس ہیڈنگ لکھیں پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورکا پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورکا سلطان باہو سلطان باہو نے سلطان باہو نے اس دھرتی دے مقامی تشبیہاں تے استاریاں دا ورکا تشبیہاں تے چمبے دی بوٹی نو وحدت الوجود نال وحدت الوجود نال تشبیح دیتی چمبے دی بوٹی نو وحدت الوجود نال تشبیح دیتی پنجابی سچائیاں دا بیان پنجابی سچائیاں دا بیان بسیکلی اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے کہ ان کی پویٹری کی کئی ورسز ایسی ہیں جنہیں آج پنجابی میں ایڈیمز سمجھا جاتا ہے جنہیں آج پنجابی کے اندر اکھان سمجھا جاتا ہے محاورے سمجھے جاتے ہیں جی پنجابی سچائیاں دا بیان سچائیاں نا اسے دیکھیں پنجابی سچائیاں دا بیان یا عالمگیر سچائیاں دا بیان یہ ان کا بڑا کمال کا جو ہے وہ کلام ہے کہتے ہیں نال کسنگی نال کسنگی کاف سین نون گاف چھوٹیے گی نال کسنگی سنگنا کریے نال کسنگی سنگنا کریے سین نون گاف نال کسنگی سنگنا کریے دیکھا ہے یہاں تک کسنگی دیکھ لیا ہے کاف سین نون گاف چھوٹیے گی نال کسنگی سنگنا کریے کل نو لاج جس طرح کالا لکھتے ہیں نا اردو میں ویسے لکھیں کل نو لاج نال لائیے ہو نال کسنگی سنگنا کریے کل نو لاج نال لائیے ہو بیری بڑا غلام ہے آپ کو پتہ کسنگی کسے کہتے ہیں نال کسنگی سنگنا کریے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کسی کم زرف سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کم زرف سے دوستی کرتے ہو سنگ کہتے ہیں دوستی کو کہتے ہیں نا سنگ سنگ تیرے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کبھی بھی کسی کم ظرف کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے ورنہ وہ آپ کے کل کو آپ کی پوری زندگی کو لاج نہ لائیے ہو آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا کہتے ہیں نا کبھی کسی کم ظرف کو دوست نہ بناو نال کسنگی سنگ نہ کریے کنو لاج نہ لائیے ہو کہ کسی کم ظرف سے دوستی کر کے اپنی تمام چیزیں خراب نہیں کرتے ہیں اپنے کل کو لاج نہیں لگاتے ہیں کہتے ہیں نا اردو میں بھی تو نے ہماری لاج ہی نہیں رکھی پھر اگلا مصرہ لکھیں اگلے مصرے میں کہتے ہیں تمہیں تربوز تے میم اور بڑیے تمہیں تربوز کہتے ہیں کورے تربوز کو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی وارٹر میلن ایسا ہو جو اندر سے وائٹ کلر کا ہو بڑا کچھا سا ہو تمہا ہو تمہیں تربوز مولنا ہندے تمہیں تربوز مولنا ہندے میم واؤ لام تمہیں تربوز مولنا ہندے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو یار آپ دیکھیں نا کہ جڑا تربوز اندرو بھی کورا ہوئے انہوں تسی مکے لے جا کے ویچو یا اتھے ویچو انہیں نہیں ہو وکنا مول دا مطلب ہوندہ ہے وکنا کہنے نے نا اتھا مول کی ہے ایدی قیمت داس کی ہے او کہنے نے جڑا تمہا تربوز ہوئے نا اتھے وکدہ ہے نا او مکے مدینے جا کے وکدہ ہے آپ نے سنا ہے پنجابی کی ایک اور ملتی جلتی کہاوت ہے کہتے ہیں کہ جڑے اتھے بھی بیڑے او مکے مدینے بھی بیڑے سنی آپ نے یہ بات کہ یار جس کا دل کالا ہو جو دل سے منافق ہو وہ مکے مدینے چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑے ہوئے تھے اصل تو دل کی صفائی ہے بھئی مکے مدینے جانے سے کوئی بڑی بات نہیں ہو جاتی اکثر لوگ کرکشن کر کے بھی مکے مدینے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل بات ہے دل کی صفائی کی پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کامہ دے بچے ہنس نہ تھی دے ہنس آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں کامہ دے بچے ہنس نہ تھی دے ہنس وہ جو وائٹ کلر کا سا پرندہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا اور وہ زمین یہ سمندر سے نا موتی نکال کے کھاتا ہے یہ جسے ہم سپیاں کہتے ہیں تو وہ سپی سے موتی نکال کے کھاتا ہے کہتے ہیں کامہ دے بچے ہنس نہ تھی دے توڑے موتی توڑے موتی چوگ چگائیے ہو پرندوں کو دانہ چگائے جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار آپ ہنس کی خوراک نا موتی توڑ توڑ کے کہ کوئے کے بچے کو کھلانا شروع کر دیں تب بھی وہ ہنس کا بچہ نہیں بان جائے گا وہ کوئے کا بچہ ہی رہے گا کہتے ہیں نا نیچر کین نیور بی چینج کہ کوئے کے بچے کو آپ ہنس کی خوراک ڈالیں تب بھی وہ رہے گا کوئے کا بچہ ہی توڑے موتی چوگ چگائیے ہو کہ موتی توڑ توڑ کے بھی انہوں چگاؤ وہ دی فطرت نہیں بدلے گی اب آخری مصرے میں لکھیں کہتے ہیں کوڑے خو نہ مٹھے ہندے کوڑے خو نہ مٹھے ہندے کوڑے خو نہ مٹھے ہندے بھاویں سہ منہ کھنڈ پائیے ہو سین بڑیے سے بھاویں سہ منہ کھنڈ پائیے ہو جی لکھا یہاں تا کہتے ہیں یار جس کوئے کا پانی ہی کوڑا ہو کوڑے خو نہ مٹھے ہندے سہ منہ سے مراد ہے سو منہ کہ یار آپ اس کے اندر سو منہ کھنڈ بھی ڈال دینا کہ اس کوئے کا پانی میٹھا ہو جائے جب کوئے کے پانی کی تاثیر ہی کوڑی ہے وہ کبھی بھی میٹھا نہیں ہو سکتا یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آگئی کہ کس طرح سے یہ تمام یہ چار مصرے ہیں یہ چاروں کے چاروں پنجابی کے اندر جو ہے وہ بھی ایڈیمز بن چکے ہیں یہ چار مصرے ہیں چاروں کے چاروں پنجابی کے اندر مصرے بن چکے ہیں ایڈیمز بن چکے ہیں محاورے بن چکے ہیں اس کے بعد آخر میں مکدی گا سلطان باہو سلطان باہو پنجابی زبان دے سلطان باہو پنجابی زبان دے صاحبِ طرز شاعر نے سلطان باہو پنجابی زبان دے صاحبِ طرز شاعر نے صاحبِ طرز کہتے ہیں ایک پیٹرن کو سیٹ کرنے والا ایک طرز سیٹ کرنے والا سلطان باہو پنجابی زبان دے صاحبِ طرز شاعر نے انہا نے اپنی شاہدی دے کیتا ہے انہا دے عبیات وچ روانی تے تسلسل انہا دے عبیات وچ روانی تے تسلسل سمندر وانگو سمندر وانگو چھلا ماردہ چھلا لے کے آگے نون گو نا چھلاں کو کہتے ہیں سمندر وانگو چھلا ماردہ سمندر کی چھال ہوتی ہے نا سمندر وانگو چھلا ماردہ نظر آندہ ہر عام بندہ بھی ہر عام بندہ بھی ہر عام بندہ بھی انہا دے کلام نو آسانی نال پڑھ تے سمجھ سکدائے ہر عام بندہ بھی انہا دے کلام نو پڑھن والیاں اٹھے ایک سہر تاری کر دن دیں پڑھن والیاں اٹھے ایک سہر تاری کر دن دیں یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا کوئی کوسچن ہے کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو بتائیں جی کوئی کوسچن چلیں جی انشاءاللہ پھر باقی نیکس کلاس میں کر دیں گے جی جی چکی کر دیں گے پھر اب ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ پھر باقی نیکس کلاس میں کروا گئے جی جی صدرہ آپ دیکھیں یہ نوٹس تو سب نے بنا لیا اب ایشن تو کرنی ہے نا اپنے نوٹس کو دوسروں سے ڈیفرینڈ بھی تو بنانا ہے نا ہم نے تو جب تک آپ اس میں نہیں بھی کھو گے دوسروں سے کیسے نوٹس آپ کی ڈیفرینڈ بنیں گے اوکے جی ڈینکیو سو مچ ڈینکیو اللہ حافظ